میرا نام ہے لوکیشنگ اور ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر ہم لوگ بہت ٹائم سے ویڈیوز نہیں بنا رہے تھے میں بھی اپنی جوب میں کافی جگہ انگیز تھا بٹ اب ہم لوگ یہاں پر کوشش کریں کی ریگولر آپ کے لئے ویڈیوز لے کر رہے ہیں ریگولر آپ کے لئے کانٹینٹ لے کر رہے ہیں تو شروعات ہم لوگ کر رہے ہیں انڈین پولٹی سے کانسٹویشنل ڈیولپنٹ سب سے پہلا حصہ ہے اس کا اور یہاں سے یہ سیریز چلتی رہے گی پولٹی ہسٹری جوگرافی میں سب لے کر رہوں گا اور ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ڈیفینس اگزام کو لے کر ہوگا میں پہلے ہی اس چیز کو کلیر کر دوں ایسا ماں سمجھنا کہ ہم لوگ یوپیسی کو ہٹ کر رہے ہیں ایسا کچھ کوئی بڑے اگزام کو نہیں ہاں اگر آپ کو کوئی ریلیوینٹ کانٹینٹ ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اس کے لئے مان سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک بھی ڈالوں گا اپنی ویب سائٹ کا جہاں پر میں نے اس آرٹیکل کو ڈال رکھا ہے جہاں سے آپ سارا کا سارا کانٹینٹ لے سکتے ہیں کاپی کر سکتے ہیں وہاں سے آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں ہندی انگلیش دونوں میں ڈالنے کی کوشش کروں ہندی میں تائپنگ میں ٹائم لگتا ہے تو انگلیش میں آپ کو سب بہت سارا کانٹینٹ مل جائے گا ہماری ویب سائٹ پر اسکور بیٹل ڈاٹ ان سیمپل سی ایک ویب سائٹ ہے وہیں پر جا کر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی اچھا ڈیفنس کے اگزام کو ٹارٹ کر رہے ہیں تو ڈیفنس کے اگزام کے ساتھ ساتھ جو بھی ڈیفنس اگزام سے نیچے سی ڈی ایس سے نیچے کے جتنے اگزام ہیں آپ اس میں بھی اس کانٹینٹ کو یوز کر سکتے ہو اچھے سے پڑھ سکتے ہو اگر آپ آپ تیاری کر رہے ہو ڈیفنس کے ایکزام کی کر رہے ہو ڈیفنس کے البر اگر آپ تیاری کر رہے ہو ڈیفنس کے اس کے کلیے بہت زیادہ اچھا ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ کے اجازوں میں پہلے ہی یہ چیز بتا دیتا ہوں کہیں بعد میں کوئی یہ نہ بولے کہ سر کیا اس اگزام میں کے لئے صحیح ہے یا نہیں ہے تو تیاری کر رہے ہو ڈیفنس اور اس سی لیول کے اس کسی بھی اگزام کے لئے آپ بلکل represents اگزام ہوتا ہے یا اس سے نیچے کا کوئی اگزام ہوتا ہے ایسا ہی لیول کا پولس کا کوئی اگزام ہوتا ہے تو بلکل آپ اس کے لئے اس کو استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہماری یہ جو سیریز ہے یہ اب continue چلے گی میں کوشش کروا یہ سیریز کے تھرہو آپ کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ relevant fast content آپ کو provide کرو ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے اگزام میں بہت اچھا score کر پاؤ اور آپ کے اس selection میں ہمیں چھوٹا سا بس حصہ بننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ بنے رہی اور ویڈیو کو like share comment ضرور کیجئے گا بتائیے گا اگر کوئی کمی لگے تو چلے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا topic constitutional development تو constitutional development کو جاننے سے پہلے ہم لوگ جارہ جان لیتے ہیں constitutional development کی شروعات کیا سوئی تو سب سے پہلے تو دیکھو سولہ سو کے آس پاس کیا ہوتا ہے کہ east india company آتی ہے انڈیا میں ہے ٹھیک ہے جب east india company انڈیا میں آتی ہے تو اس ٹائم پر اس کو ایک permission دی جاتی ہے queen elizabeth کی تھو کہ ٹھیک ہے آپ جائیے اور جا کر انڈیا میں کیا کیجئے ویہا پار کیجئے وہاں سے جو بھی آپ کو ملتا آپ لے کر آئیے اور یہاں پر آ کر بیچے اب ہوتا کیا تھا پورتگالی پہلے ہی آ گئے تھے ہمارا اور بھی بزنس چل رہتا کئی الگ الگ دیشوں کے تھو اب ہوا کیا ہے کہ جب پورتگالی انڈیا سے بہت سارا سامان لے کر گئے european countries میں اور وہاں پہ جا کر بیچا ہے اتنی high value پر تو اب انگلینڈ کو لگایا ہے ہمارا بھی colony انڈیا میں ہونی چیئے ہماری بھی factories انڈیا میں ہونی چیئے تاکہ ہم لوگ بینیفیٹ لے پائیں otherwise ہم لوگ پیچھے رہا جائیں گے تو کیا کیا انہوں نے ایک کمپنی بنائی ٹھیک ہے merchant adventure company کے نام سے دھیان رکھی گا merchant adventure company جب وہ انڈیا میں ہی تب اس کا نام کیا پڑھ گیا east india company پڑھیا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں east india company کا ہی لوگو ہے ٹھیک ہے تو اسے اس سمیے کی جو کوئی نئے الیزبیت تھی ان کے دور پرمیشن دی گئی بھئی ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے اور جا کر کیا کیجئے وہاں پر بیاپار کیجئے اب یہ پرمیشن تب دی گئی تو اس ٹائم پر year تھا کہ اب سولہ سو مارچ کے آئی راؤنڈ میں لوگ انڈیا میں آئے تھے انڈ انہوں نے اپنی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیا یہاں پر اسٹیبلشمنٹس بیانانے شروع کی دھیری دھیری انہوں نے بیاپار سے اپنے آپ کو completely یہاں پر اسٹیبلش کر لیا ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہم لوگ بات میں بات کریں گے ہسٹری کا پارٹ ہے تو اس کو ابھی الگ رکھتے ہیں یہاں پر ہم لوگ بات کریں constitutional development تو ہوتا ہے کہ پہلے تو ایک سمپل سا لیٹر دے دیا کہ بھئی ہے جاؤ جا کر وہاں پر بیاپار کرو وہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے بھئی ہم لوگ بیاپار کرنے آئے ہمیں permission دے دو یہاں پہ آکر مراتھاؤں سے مغلوں سے ہاں جوڑ کر انہوں نے permission لی اسٹر انڈیا کمپنی کے لوگوں نے انہوں پہ انہوں نے کام شروع کر دی جب ان کی یہاں پہ پاور اچھی کاسی کوئی منوپولی ٹیپ کی بنائی تو انہوں نے کیا کیا مراتھاؤں کو ہرا کر انڈیا کو کیپچر کرنا شروع کر دی پھر آگے چل کر جب یہ نورڈن انڈیا کی سائٹ پہنچے تو وہاں پر مغل تھے تو ان کو بھی انہوں نے کیا کر دیا دبا دیا اپنی منوپولی بنا لی پھر آگے چل کر جب انہوں نے بہت زیادہ بڑھ گئی بہت آلموسٹ کافی بڑے ایڈیا کو انہوں نے کیپچر کر دیا تب پھر کہیں نہ کہیں انگلینڈ میں لوگوں کو یہ چیز نظر آئے کیا یہ جو اسٹ انڈیا کمپنی میں لوگ کام کر رہے ہیں یہ ہم سے کہیں زیادہ امیر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنا پڑے گا اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ انگلینڈ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ جب اس پر ہونے لگتی ہے تو ایسے میں سرکار بنتی ہے ٹھیک ہے اور وہ سرکار بلتے ہیں ہاں ہم اسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر کیا کریں گے کنٹرول کریں گے پر اسٹ انڈیا کمپنی کے بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پر اسی انہی کے پیسے سے وہاں پر بڑی بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے تھے اگر بات آئے گی تو اپنے لوگوں کو بھی فیس کرنا پڑے گا تو یہاں پر ہوتا ہے سب سے بہلے سیونٹین سیونٹی سری میں ریگولیٹنگ ایکٹ آتا ہے ٹھیک ہے سیونٹین سیونٹی سری میں جیسے ہی ریگولیٹنگ ایکٹ آتا ہے اس کے ترند بعد پھر اس کو ہٹا بھی لیا جاتا ہے ٹھیک تو یہاں پہ ہےیک arrivale n o is secret committee بنائی گی تھی اور اس میں بھی secret committee rทہ 4 ۔ تو�� CMS بنا بھی اور اس سمعے کے جو bang τι یہ بندہ وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ اس سے یہاں پہ ساری arguments کرتے ہیں سب کس دیکھتے ہیں بہت زیادہ گھپلا چل رہا ہے اس کو کنٹرول کروں بات میں اسٹینے کمپنی بہت زیادہ پریش رائز کرتے ہیں اور بعد میں پھر اس کو یہ جو ریگولیٹنگ ایکٹ ہے اس کے کافی سارے پرویزنز ہٹا دیے جاتے ہیں تو یہ چیز چلتے ہیں اسٹینے کمپنی کے اکورڈنگ یہاں پر کیا ہوتے ہیں شروعات میں تو لاؤز بنتے ہیں ٹھیک اسٹینے کمپنی کو دھیری کنٹرول کیا جاتا ہے پر آگے چل کر 1857 کا ہو جاتا ہے ریوالٹ اور یہ 1857 کا ریوالٹ ہوتا ہے یہ ریوالٹ یہاں پر ان کو ہلا دیتا ہے اندر تک تو مطلب یہاں پر اسٹے کرنا مشکل ہے اب ہم کو یہاں سے کیا کرنا پڑے گا واپس جانا پڑے گا اب جب یہ کنڈیشن آیا تھی تب ایسے میں کیا ہوتا ہے یہاں پر رول آتا ہے ٹھیک ہے کب آتا ہے وہ آتا ہے 1858 سے لے کر 1947 تک چلتا ہے جب ہم آجاد ہوئے ٹھیک ہے اب یہ جو ٹائم پیریڈ ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیریکٹلی کون رول کر رہا ہے تو بریٹین کراؤن یہاں پہ رول کر رہا ہے یا پھر بریٹش گورنمنٹ یہاں پہ رول کر رہا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں دھیان رکھے گا ٹھیک ہے ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کمپنی ایڈمیسٹریشن جس میں اسٹینڈیا کمپنی رول کرتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے جس میں کی بریٹش کراؤن رول کر رہا ہے پراپرلی ٹھیک تو یہ دو طریقے سے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا کمپنیٹ رول کو جو اسی بیچ میں کیا ہوا یہاں پر ایکچوال میں میں یہاں پر ہی ہم نے کیوں بولا کونسٹوشنل ڈیولمنٹ اس لیے بولا کیونکہ سیونٹین سیونٹی تیری میں جو ریگولیٹنگ ایکٹ آیا تھا وہیں سے ایکچوال میں ریٹن کونسٹوشن آنا شروع ہوا ریٹن فارمیٹ میں جو کونسٹوشن آنا شروع ہے وہ وہیں سے شروع ہوا ہے دھیان رکھئے گا تو یہ چیز آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آنی چاہیے ٹھیک تو دیکھو سولہ سو کے آراؤن میں بریٹش آئے ٹھیک ہے سیونٹین سکسٹی پائیپ تک انہوں نے اپنی تیریٹوریل جو بانڈریز تھی ان کو ایکسپینڈ کیا ان کو پروپرلی اسٹیبلش کیا ہے ٹھیک ہے پوری پوری تیریٹری کو کیا جب پوری طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پروپرلی اسٹیبلش کر لیا تو اس کے تیریٹری میں ایکٹ آگیا ریگولیٹنگ ایکٹ آگیا اب یہ چلتا ہے ریگولیٹنگ ہے کب تک اٹھارو ستاون کے بدرو تک چلتا ہے ایلٹین ففٹی سیون تک چلتا ہے اور ایلٹین ففٹی سیون میں جب ریوالٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بریٹش ٹاؤن کو اور وہاں کی گورنمنٹ کو لگتا ہے ہمارے ہاتھ سے ایکچول میں یہ سونے کی چلیاں نکل جائے گی دوبارہ پھر اس طرح کا ریوالٹ ہو سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں کافی زیادہ کرپشن انڈیا میں ہو رہا اس کرپشن کو ہم کو روکنا پڑے گا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اسٹ انڈیا کمپنی کو کیا کر دو وہاں سے ختم کرو اور پوری کی پوری پوری پاور کیس کے ہاتھ میں لے لو بریٹش ٹاؤن کے ہاتھ میں بریٹش گورنمنٹ کے ہاتھ میں لے لو تب ہی ایسا ہو سکتا تو فائنلی یہاں پہ ڈیریکٹ ٹاؤن کا رول آتا ہے اور یہ چلتا ہے کب ایلٹین ففٹی سیون تک چلتا ہے اینڈ فائنلی اس کے بعد ہم لوگ آزاد ہوتے ہیں پھر انڈیا میں کچھ بھورے ساب آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ساری باتیں تھوڑا کانٹرویش ہے اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے فیلال تو یہاں پہ یہ ہوتی ہے کنڈیشن جو یہاں پر ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے اب سب سے پہلا جو ہمارا ایکٹ ہے وہ کون سا ہے سیونٹین سیونٹی سیونٹی ایکٹ کے بارے میں سب سے پہلے جاننا ضروری اسے پہلا ایکٹ ہے minute ایکٹ ہے اب یہاں پر کریں یہاں پر سب سے پہلے تو گورنر کا جو پت ہے جو ورنڈ zablrot جو سمجھے ہیں جو ورنڈ جرنل result اور رجل ایسا نہیں पورے انڈیا کا ایک تھا آپ کا بنگال بانگال دوسرا عوض اور تیسرا کہ وہ آپ کا کونسا تھا وہ تھا ٹ 챙ڈلی ان تینوں ریزنز کو ایکچول میں کیپچر کر لیا گیا ٹھیک ہے بیٹال او پلاسی بیٹال او بکسر ہوا اس کو یہ بات تیروں میں کنٹرول ہو گیا جب یہ پورا ایریا نورت کا پورا ایریا کیپچر ہو گیا اب اس کے ساتھ ساتھ بنگال تو چلائی گیا ملکہ کلکتہ والا ریزن نیچے کی طرف ساؤتھ انڈیا میں دو ریزن اور بھی تھے یہ ریزن تو ہو گیا نورت کا دو ریزن اور بھی تھے ایک کون سا تھا ایک تھا مدراس والا اور ایک ریزن اور تھا وہ تھا کون سا بمبائی والا یہ جس کون لوگ بمبائی بولتے ہیں بمبائی بولتے ہیں ممبائی آج کے ٹائم پر بولا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھان رکھئے گا ٹھیک ہے تو بمبائی والا ان دونوں ریزنز کو بھی کیا کرکتا تھا اب ان تینوں میں الگ الگ کیا تھے گورنر بیٹھے ہوئے تھے الگ الگ پاور سے یہاں پر کیا کرتے تھے گورنر پھولڈ کرتے تھے اپنے اپنے طریقے سے یہاں پر کیا کرتے تھے چلاتے تھے اب یہ جو بمگال والا جو گورنر تھا وہ عوض اور دلی کو بھی مینٹین کرتا تھا تو نوڑاوٹ اس کا ایریا اور اس کی پاور بڑی ہوگی زہاتر ایگریکلچر کا کام بھی نورت میں ہو رہا تھا اور شروعات میں بڑے بڑے جو کنگڈمز آئے تھے وہ شروعاتی سمیہ میں اگر آپ دیکھو گے تو بمگال عوض اور دلی والے ریزن میں ہی تھے جیسے مغل کی بات کریں ہم لوگ ٹھیک ہے یا اس سے پہلے بھی بات کریں اس کے بعد بھی بات کریں دلی سلطنت کی بات کریں تو یہ سب زہاتر کہاں تھے جو ہمارے مراتہ تھے بھلے ہی وہ نیچے آئے تھے پر مراتہوں کا بھی اوبجیکٹیو تھا کہ ڈیلی کو کیپچر کرنا ہے اس کے آگے کی ریزن کو کیپچر کرنا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو دھیانا کھو کہ پاور کا جو مین سورس تھا جو مین ایک ایریا تھا ٹھیک ہے ہاتھ میں پاور بھی اس سب سے زیادہ ہو گئی اب جب اس کے ہاتھ میں پاور زیادہ ہو گئی تو اس کا ایمپیکٹ کیا دیکھنے کو ملا کہ بنگال کا جو گورنر تھا اس کو گورنر جنرل بنا دیا گیا اور ان دونوں گورنرز کو کیا کر دیا گیا اس کے سب آرڈنیٹ اس کے نیچے بنا دیا گیا مینجر اس کے نیچے دو اسٹینڈ مینجر اس طریقے سے ٹھیک تو یہ طریقہ تھا یہاں پر یہ چیز کی گئی اس کے علاوہ یہاں پر کیا ایک بورڈ آف ڈیریکٹر اور بورڈ آف ملک دو گروپ الگ الگ بنایا گیا ایک بنایا گیا کیا ایڈمیسٹریشن کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور ایک بنایا گیا بیٹش جو بزنس تھا بیاپار تھا اس کو کنٹرول کرنے تو بورڈ آف کنٹرول ایک الگ ہو گیا اور بورڈ آف ڈیریکٹر کو ایک الگ بنایا گیا تو دو تحیقے سے اس طرح سے یہاں پر کیا کر دیا گیا پاورز کو ڈیوائٹ کر دیا گیا تاکہ سیم لوگ کیا کریں اپنی ہی پاور کا غلط استعمال نہ کریں الگ الگ جگہ اوپر تو اس لیے ایسا کیا گیا تھا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو ہو گئی سب سے ایمپورٹنٹ چیز ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو گورنر جرنل تھا یہ جو گورنر جرنل ہے اس کی ہیلپ کے لئے بھی یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے فور میمبرز کے ایک ٹیم بنایا جاتی ہے یہ جو چار لوگ ہوں گے یہ جو ٹیم ہوں گے یہ ہی تمہارے کیا کریں گے تمہارے لئے کام کریں گے اور ان کی آرڈرز کے اکورڈنگ آپ کو کیا کرنا پڑے گا سٹیپس لینا پڑے گا پر ایسا نہیں تھا یہ فکس ہے کہ گورنر جرنل کو یہ ماننا ہی پڑے گا ایسا کچھ فکس نہیں رول نہیں تھا یہاں پر یہ چاہے تو مانے نہ چاہے تو نہ مانے یہ والی کنڈیشن تھی پھر یہاں پر کیا ایک کوٹ اسٹیبلش کیا گیا سپریم کوٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں آج کے ٹائم پر ہائی کوٹ بولتے ہیں بہت سپریم کوٹ کیونکہ بہت سارے ایسے مددے ہوتے تھے جن کو لے کر کیا کئی بار بریٹن جانا پڑتا تھا لوگوں کو لندن جانا پڑتا تھا ان مددوں کو یہیں پر ریزولف کرنے کے لئے کیا کیا گیا یہاں پر ایک سپریم کوٹ اسٹیبلش کیا گیا سب سے ایمپورٹن پوائنٹ ٹھیک ہے اب کب کیا گیا تو اگر ہم لوگ یہاں پر بات کریں تو یہ کیا گیا تھا سیونٹین سیونٹی فور میں اسٹیبلش ہوا تھا بٹ کس میں بات آئی تو دھیان رکھنا ریگولٹین ایکٹ میں بات کی گئی تھی سیونٹین سیونٹی فور میں اسٹیبلش کیا گیا اور لارڈ ایلیجا ایمپیس کے کیا تھے چیف جسٹس تھے جو پہلے چیف جسٹس یہاں پر اپوائنٹ ہوتے ہیں ایمپورٹن پوائنٹ ہے دھیان رکھیں گا ٹھیک ہے کوئی ڈاؤٹ یہاں پر پھر اس کے لئے سنگل سینٹر ٹو کنٹرول پروائیڈ دا پاور یہ وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو اوپر بتائی کی ایک گورنجر بنائے گیا اور اسی کے ہاتھ میں کیا کر دیا یہاں پر کمپلیٹ پاور دے دی گئی بھی یہ تو سمال اور کوئی بھی دکت آئے تو بنگال اور بیہار اور ممبئی والوں کو بھی کیا کرنا پڑے گا تجھے دیکھنا پڑے گا ان کو بھی کیا کرنا پڑے گا یہاں پر ہینڈل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز تھی اب یہاں پر جو مین مین پوائنٹ ہے وہ اس میں کیا ہوں گے پہلا تو گورنجر بنائے تو وارن ہسٹنگ یہاں پر پہلا گورنجر بنتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے سپریم کورٹ والی بات جو میں نے بتا ہی سیونٹی سیونٹی فور جو یہاں پر اس پورے کے پورے ایمپائر کو یہاں پر چلا رہے تھے انڈیا میں نیکسٹ اس کے بات آتا ہے کونسا ہمارا پیٹس انڈیا ویسے اس کے اگر ہم لوگ بات کریں اس کے بات ایک اور ایکٹ آتا ہے وہ جو آتا ہے کب سیونٹی 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 نیٹی ون میں آتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی بات کریں تو یہ ایکچول میں ایکٹ لائے گئے تھا سیونٹی سیونٹی کو تھوڑا سا کم کرنے کے لئے اس کی پاورز کو ریڈیوز کرنے کے لئے لائے گیا تھا ٹھیک ہے بٹ اب یہاں پر بات کرتے ہیں پروپرلی بورڈ آف ڈیکٹر بورڈ آف کنٹرول کی وہاں پر میں نے ٹھیک سے آپ کو نہیں بتایا تھا بٹ یہاں پر میں آپ کو اس کو کیا کروں گا بہت زیادہ اچھے سے بتاؤں گا کیوں بتاؤں گا کیونکہ یہاں پر اس چیز کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا گیا بتایا گیا پروپرلی ان کو اسٹیبیشمنٹ کیا تو بورڈ آف کنٹرول اور بورڈ آف ڈیکٹر دو طریقے سے پاور کو پروپرلی ڈیوائیڈ کیا گیا ایک کا کام تھا کامرشیل ایکشنز کو ہینڈل کرنا اور ایک کا کام تھا پولٹیکل ایکشنز کو بورڈ آف ڈیکٹر جو تھا وہ کیا کرتے تھا وہ پولٹیکل پاورز کو ہینڈل کرتا تھا ٹھیک ہے اور جو بورڈ آف سوری بورڈ آف کنٹرول پولٹیکل پاور کو بورڈ آف ڈیکٹر جو تھا وہ کس کیا کرتا تھا کامرشیل یا بزنس ریلیٹر جیتنی بھی پاور ہوتی تھی ان کو کیا کرتا تھا یہاں پر ہینڈل کرتا تھا clear تو اس طریقے سے یہاں پر کیا ہو گیا پروپرلی ڈیویزن ہو گیا کیا کرے گا یہاں پر actions لے سکتا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ چیز اور ہوتی ہے کہ یہاں پر جو mean power تھی وہ ایکچوال میں بریٹش empire کے ہاتھ میں بھی چلی جاتی کہ بریٹش empire چاہے تو یہاں پر کیا کر سکتا ہے east india company کے actions کے اوپر کیا کر سکتا ہے react کر سکتا ہے ان کے اوپر actions لے سکتا ہے یہ ساری چیزیں کیا کی گئی دھیرے بریٹش empire کے ہاتھ میں چلی گئی ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز دھیان رکھنا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ چیز اور بھی ہوتی ہے the act was introduced by the British prime minister william pits یہ question actual میں exam میں آیا ہوا ہے کہ کس کے سمیے پر گورنر جنرل جو تھا ہمارا گورنر جنرل کی کون سی executive council جو تھی ٹھیک ہے اس میں پہلے چار member تھے اب ان چار کی جو سنکھی تھی وہ گھٹا کر کتنی کر دی گئی تین member کی کر دی گئی تھی یہ بھی ایک point ہے جو یہاں پہ آپ کو یاد رکھ ہے اب یہاں پہ آتا ہے charter 1813 کی اس سے بھی 86 میں بھی ایک charter ٹھیک ہے اس کے بارے میں جو important ہے جو exam میں آسکتا ہے ٹھیک تو اب یہاں پہ بات کریں 1813 کی اگر 1813 کی یہاں پر بات کی جائے تو 1813 کا چارٹر آیا تھا یہاں پر کافی سارے جو رائٹس ہیں وہ کافی زیادہ کیا کر دی جاتے کم کر دی جاتے ہیں اب یہاں پہ east india company کے پاس دو ہی رائٹس رہ جاتے ہیں only two rights رہ جاتے باقی سارے جو رائٹس ہیں ختم کر دی جو British east india company جو monopoly تھی اس کو کیا کرتے تھے کافی تک یہاں پر سماعت کر دی آتا ایک عدھ کار جس سے ہم لوگ کہتے ہے اس کو کیا کر دیا گیا یہاں پر ریلی رکھے پہلا education budget یہاں پہ دیا ہے indians کے لیے اور وہ کتنا ہوتا ہے 1 lakh روپیز کتنا 1 lakh روپیز کا یہاں پر کیا کیا ہے ایک budget لائے جو کی literature اور science کی education کو فیال آنے کے لئے اور خاص طور انگلیش کیوں ایسا تھا انڈیا کو control کرنے کے لئے انڈیا لے کر نہیں آ سکتے تھے تو ان کو ضرورت تھی ایسے لوگوں کی جو انڈیا میں رہ کر ان کے لئے کام کر سکتے انہوں نے یہاں پر ایک education budget لے کر آئے تا کہ indians ان کے according کام کر پائیں ان کے طریقے سے کام کر آ اس کے ساتھ یہاں پر ایک چیز اور بھی ہوتے جس کی وجہ سے کافی زیادہ indians کیا ہو گئے یہاں پر ان کے اگنش کھڑے ہو گئے britishers کے اور وہ کیا تھے christian missionary jisai missionaries جو آ رہے تھے انڈیا میں ان سے بہت زیادہ indians کیا پریشان تھے ان کو باقی چیزوں سے کم دکت ہو isai missionary سے زیادہ دکت ہو اب یہ جو isai missionary تھے انہوں نے کیا انہوں نے indians کو کیا کیا ان کے mind کو read کر لیا ان کے ساتھ بہت ساری social issues کو target کر دو دیکھو تمہارے پندیت ایسے کرے تمہیں مندر میں جانے دے تم کو یہ نہیں کر دے تم کو وہ نہیں کر دے اور اس طریقے سے انہوں نے کیا انڈین کو توڑنا شروع کر دیا اور اس میں بہت زیادہ help کرتا تھا ان کا education budget اب اور اس میں یہاں پر چیز اور بھی clear نے انگریجوں کا ساتھ دیا تھا ان کے بچوں کو پڑھانے کے لئے ان کے بچوں کی education کے لئے بریٹیش نے الگ سے انتجام کیا تاکہ وہ راجہ وہ رجوارے ان کے بچے ان کے لوگ کبھی بھی آم انڈین کے ساتھ connecting نہیں کر پائیں اپنے آپ کو superior رکھنے کے لئے الگ سکول بنا دی گئے ٹھیک وہ تیار کر دی گئے ان کو الگ سے بریٹیش میں بریٹین میں بھیج کر وہاں پر education دی جاتی تھی تو یہ ساری چیزیں کی تو ایسا نہیں کہ پہلے society میں جو تھا وہ تھا انہوں نے انڈیا کو اور زیادہ برباد ہی کیا ہے ہم لوگوں ہم لوگ کو ایک جو ہو نا ہے کہ نہیں ہم اس سے پہلے شاید ایک جو زیادہ اچھے تھے بھر جب بریٹیش آئے تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی تل کا تار بنا کر بڑھا چڑھا کر ہمارے اوپر تھوپ دیا اگر آپ history پڑھتے ہو تو کبھی بھی جو آج کی ٹائم پر کئی سارے words جو use کی جاتے ہیں گلت طریقے سے استعمال کی جاتے ہیں اس تر کی کسی بھی community کے لئے جیسے شدروں کے لئے چمار ورڈ کبھی لگ دیا جاتے تو آپ کو میڈیویل history ancient history میں کہیں پر بھی یہ دیکھنے چیز ہم کو دیکھنے کو ملتی اس کو کہتا food ڈالو شاشن کرو ہم کو ایک چیز دکھائی جاتی ہمیشہ food ڈالو 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 کیا کو نوٹ کرتے رہنا کیونکہ یہ important ہو جاتے exam کے point of view سے ٹھیک کئی بار exam میں چیز پوچھ آگے بڑھتے اب یہاں پہ آتا chart rate 1853 ڈالو 1853 کی اگر ہم لوگ بات کریں یہاں پر یہ جو ویدھی آئے ہوگا آتا ہے ٹھیک ٹی بی میکالے اس کا کیا ہوتا ہے میکالے کی ٹریٹی یا کئی بار ہم لوگ میکالے کے بارے پڑھنے کو ملتا میکالے کمیشن سننے کو ملتا ہے جو میکالے جس کے بارے ہم لوگ پڑھتے ہیں جو education کو برباد کرنے کے لئے جس کا ہم لوگ نام لیتے ہمیشہ یہ بندہ تھا جس نے ہماری education system کو برباد کیا تھا تو اس ویدھی آئی میں کولی تھا اب آتا ہے 1853 ठीक Charter Act اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کی جو governor general بنا دیا گیا وہ تو بنائی دیا گیا All India Co Govern General وہ الگ ہو گیا اب اس کے ساتھ کیا چیز ریلائز ہوتی انگریجو 20 سال میں کہ اگر All India Co Governor General وہ بنگال کے بھی Governor Governor کا کام کرے گا تو یہاں پر کیا کرتا ہے جو انڈیا کا ہوتا اس کو الگ رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بنگال کو الگ governor دی دیا تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی اس کو بھرتی بھرتی کیا جائے پر آگے چل کر پھر بھرتی کیا جائے بھرتی بھرتی سکس میں دوبارہ س کیا کیا جاتا ہے اس time duration میں کیا ہوتا ہے لاؤڈ کارن والیس کیا ہوتا ہے اور پیچھے جو ریزن ہوتا کیونکہ وہ کہتا ہے ہمیں اور سی سر وی ملیں گے انڈیا سے مل سکتے ہیں باہر سم لوگ یہاں پر نہیں لان سکتے اس time پر بنتی ہے مہ کولے کمیٹی بنتی اب میں بات کری رہا تھا آپ سے مہ کولے کمیٹی تھی ٹھیک ہے کب بنتی ہے تو یہ 1854 میں بنتی ہے جھان رکھے گئے چیز ٹھیک رکھے گئے چیز ٹھیک ہے روی نا ٹیگور کے بڑے بھائی جو یہاں پر کیا کرتے ہیں پہلے انڈیا بنتے جو اس کو کیا کرتے ہیں ھوالی فائی گند کرتے clear اب یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک کیندر ویدھان پریشت ضرور بنا جاتی یہ چیز کتنے میمبر ہوتے ہیں چھے میمبر ہوتے ہیں جو ویدھان پریشت بنا جاتی ہے جو بنا جاتا ایک طرح کا یہ منی legislative تھا یا ایک طرح تر بول سکتے منی parliament بول سکتے منی parliament بول تو یہ mini parliament تھا جس میں اب 6 لوگ تھے بڑھیں کہ یہ طرح سکتے کہ یہ شروع پہلا پوائنٹ ہم لوگ دیکھ رہے تھے تھوڑا سمیں بتانے کو ش کر تھا اس چیز کو تو وہ چیز یہ شروع ہوتی ہے legislative council جو بنی ہے وہ 6 member کے اور یہ mini parliament ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہو جاتا ہے change دیکھو اب یہاں پہ چینج ہو گا یہاں پہ آئے گا 1858 گورنمنٹ of india act جہاں پر جو british east india company اس کو کیا کر دی جائے سما پت جائے اور complete پاور آجائے گی کس کے ہاتھ میں جو queen ہے اس کے ہاتھ میں آجائے گی ٹھیک ہے اب اس کے seven کا یہ battle ہوا تھا ٹھیک ہے اسے ہم لوگ بھارت کے پرثم سنتا سنگرام کے روپ میں جانتے ہیں and finally اس کے بعد یہاں پہ ہوگا ایک الگ ہم کو کیا دیکھے دیکھے گا یہاں پر طریقہ دیکھے گا رول کرنے کا برٹی شرط کے چلو تو finally آگے بڑھے اب اب یہاں پہ آتا ہے 1858 کا اسے ایکٹ آف گوڑ گورنمنٹ بھی بول رہا تھا اسے یہ جو نام دیا گیا یہ ایکشل میں نام کافی ایسا کہا جاتا کی پڑے لکھے جو انڈیان جو ایڈیوکیٹیڈ انڈیان سے انہوں نے یہ نام دیا کیونکہ ان کو لگتا تھا گورنمنٹ آگئی تو ہمارے لئے بہت کچھ اچھا کرے گی جو بھی سمجھے ہیں ان کو سنے گی ان کو کیا کرے گی ان سے ہمیں باہر نکال گی ان کو لگ رہا تھا بہت بڑا چینج آئے گا جو ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا راجہ رام مہون رائے جو کنڈیشن تھی وہ یہ تی چھلاوا جیسا یہ ہمارے لئے یہ اس سمجھے کا چھلاوا تھا دیکھنے میں لگ رہا تھا ہاں گورنمنٹ آجی گی بہت اچھے سے رکھے گی ہمیں پیار سے پچکار ہی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں تھا انڈیان کو توڑنے کا ان کو ختم کرنے کا اور اپنے طریقے سے انڈیا کا استعمال کرنے کا ہماری جو ریسورس سے ان کو یہاں سے لے جا کر بریٹین میں جا کر ان کو لوگوں تک پہنچانے سستی در اوپر سامان سستی در اوپر مزدور یہاں سے مل رہے تھے چلیے ٹھیک ہے یہاں پہ ہوتا ہے کہ ابولیشمنٹ آف اسٹ انڈیا کمپنی اینڈ ابولیش ہوتا مغل ایڈمیسٹریشن ویسے تو مغل ایڈمیسٹریشن بہت پہلے ختم ہو چکا تھا آفٹر بیٹل آف بکسر بٹ یہاں پر بیٹیش شرس کے دوارہ کیا کیا مغل ایڈمیسٹریشن ختم کر دیا جو رنگون جو برما میں جگہ پڑتی رنگون وہاں پر جو آخری ہمارے بادشا تھے ٹھیک دلی کے ان کو وہاں پر کیا کر دیا جاتا ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ان کی وائف جینت مہل کے ساتھ ٹھیک بہت دوش زفر جو ہمارے دوتی ہے وہ اور ان کی جو وائف جینت مہل دونوں وائس رائے آف انڈیا کی اور یہاں پہ پہلا جو وائس رائے بنتا وہ بنتا دھیان رکھئے گا کون بنتا ہے اور وائس رائے آف انڈیا یہاں سے پہلا جائے گا اور بھارت کی آزادی کے سمیتے یہ بنتا انڈیا میں رہے گا آف انڈیپینڈنس ہم لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے پاس ایک بندہ ایسا تھا وائس رائے ٹھیک تو اب اس کے بارے بات کریں گا پر پہلے اب لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں اس کے وائلہ کیا کرتا تھا اس کو ریپورٹ کرتا تھا اور یہ یہ پہ کرتا تھا پارلیمنٹ میں انڈیا کو ریپریزینٹ کرنے کا کام کرتا تھا تھا تو بات سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو اس کے علاوہ کیا کیا ایک پندرہ میمبر کی کاؤنسل بنائی گی جس کرنے کا کام جس کو مینٹین کرنے کا کام یہ پر کیا کرتا تھا ایک طرح سے بولا جائے تو وائس رائے کرے گا وائس رائے ریپورٹ کرے آگے انڈ فائنلی یہ سارے میمبر کیا بریٹش پارلیمنٹ سے ہوتے تھے اور وہ ہی لوگ اس کو کیا کرتے تھے پوری طرح سے ہینڈل کرتے تھے ٹھیک اس کے بعد آتا ہے کیا انڈین کاؤنسل ایلٹین سکسٹی ون آتا ہے اب جب لوگ یہاں پر بات کریں انڈین کاؤنسل ایلٹین سکسٹی ون کی تو یہاں پر اور بہت بڑے بڑے چینجز ہوتے ٹھیک تو وائس رائے کی ایگزیکیوٹیوٹیو کاؤنسل کو کیا کیا جاتا ہے ٹھیک یہاں پر انہ میمبر اس کا بھی نام ڈالا جاتا ہیں ٹھیک یہاں پر انڈین کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے اب انڈین جو یہاں پر آتے ہیں وہ انڈین کون تھے تو راجہ راجہ تھے کہا پر یہ پہلی بار ہوتا ہے جب کسی انڈین کو یہاں پر کیا گیا تھا ٹھیک ہے پھر نیو لیجسلیٹیو کاؤنسل جو بنتی ہے ٹھیک ہے اس کا گھن کیا جاتا ہے کہاں ایک طرح سے بولا ہے تو جیسے پورا ہم لوگ دیکھتے ہیں کی ایک سینٹر گورنمنٹ اور لیے الگ گورنمنٹ ہوتی ہے سینٹر کی الگ گورنمنٹ ہوتی ہے جو گورنمنٹ ہے وہ کیا سینٹر گورنمنٹ کے اندر میں تو اس طرح سے بلکل ویسے یہ یہ وائس رائے جو کاؤنسل ہے وہ تو اپنا الگ رول کر رہے ساتھ پہل یہاں پر الگ الگ کاؤنسل سور بنا انڈینز کو بجٹ میں پرسپیٹ کرنے کا ایک موقع دیتے ہیں بھئی انڈینز کو بجٹ میں پرسپیٹ کرنے کا ہم لوگ چانس دے رہے ہیں ٹھیک ہے پر یہاں پر آپ کوششن نہیں پوچھ سکتے آپ کسی بھی ترے سوال نہیں کھڑا کر سکتے آپ کو صرف اتنا کرنے جتنا ہم آپ کو کہیں گے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک طرح سے بولا جائے انڈینز کو رائٹ تو دیا پر انتو صرف اتنا ہی رائٹ دیا جتنا وہ دینا چاہتے تھے ہمارے پاس سوال پوچھنے کا عدھکار نہیں تھا صرف کیول اور کیول وہاں ایسے سمجھ لیجی ٹھیک اب اس کی بات کیا ہوتے ٹھیک جو کاؤنسل ہوتی ہے وائس رائے کی جو کاؤنسل ہے اس کے کچھ میمبر کو کیا کیا جاتا مل لائے جاتا ایک طرح سے بولا جاتا تو اس کا کیا جاتا اس کو بڑھا جاتا سدس کو کیا کر دیا بڑھا دیا جاتا ہے جو سدس سنکیہ ابھی تک کیول بارہ تھی بارہ سے اس کو کیا کر دیا جاتا کتنا کر دیا سولہ سکسٹین میمبر کی کیا ہو گئی دھیان رکھنا آپ کتنے میمبر ہیں سکسٹین میمبر ہو گئے سکسٹین سکسٹین بڑھا دیا گیا ہمارا یہاں پہ 1909 دیکھو میں وہ important important چیزیں رکھ رہا ہوں باقی جو بہت ساری کہانی ہیں بہت ساری چیزیں ان کو یہاں پر discussion نہیں کر رہے ہمارے لیے اپنے exam کے حساب سے relevant بہت ساری چیزیں بہت اگر point لکھ جائیں تو ایک ایک ساری point یہاں پر add on ہو سکتے ہیں ان ڈینڈین سیلک 1909 اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو اس مارلے منٹو reform بھی بولا جاتا ہے ٹھیک یہاں پر سدست سدنگ ہے سولہ سے سیکریٹری جو نام پہلے وہ کیا ہو یہ سیکریٹری ہو گئے نو ڈاؤ وہ بڑے پت پر ہے چھوٹے پت پر ہے تو ایک دھیان رکھے گا تو اگر آپ سے کبھی کوئی پوچھے تو آپ کے لئے یہ پوائنٹ کیا ہوگیا ہے کئی بار اگزام میں پوچھا بھی جائے یہاں پر ایک چیز اور ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر پھر فوڈ ڈالو شاشن کرو ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہوا تھا سورت ادھیویشن میں کانگریس آلیڈ ڈیوائیڈ ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو ہم کو پتہ ہی ہے سورت ادھیویشن کانگریس کا اس سورت ادھیویشن کے بات کیا ہوتا ہے کی کافی تک انگریج کو یہ چیز ریلائیز ہو جاتی ہے اس سے پہلے بنگال ڈیویشن جو برٹیش ہستے یہ بولتے ہیں مسلمانوں کو بھی اپنے عدھکاروں کی بات کرنی چاہے اور کچھ لوگ شملا بلاتے ہیں وہاں پہ بلا کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم اپنی پارٹی بناو اور یہ کرو وہ کرو ایسے میں سامنے آتا ہے ہمارے سامنے آتی گیا مسلم league یہ مسلم league آگے چل کر کیا کرتی ہے ایک الگ سے پر اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے بلکل چلتی ہے کس کے کانگریس کے انڈ اسی مسلم league کو ایک طرح سے بولا جائے کی اور زیادہ پاور دینے کے لیے مسلمانوں کو ایک سیپرٹ الیکٹرول دی جاتا ہے یہاں مسلمانوں کو الگ سے دیں گے ٹھیک اور یہاں پر بہت الگ الگ طریقے سے بینیفیٹ دی جاتا ہے ٹھیک وہ اس کے بارے میں پھر کبھی چرچہ کریں گے اور اسی یہ اسی بجے سے یہاں پر مینٹو کو کیا کہا جاتا ہے father of communal electoral بولا جاتا ہے father of communal electoral بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا گورنمنٹ of india act 1919 ٹھیک ہے جس سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں montague chems ford reform بولتے ہیں montague chems ford to montague ہو گیا chems ford ہو گیا کون ٹھیک ہے بھارت کا voice ٹھیک تو 19 21 میں کیا ہوتا ہے effect میں آتا 19 کا تھا مگر effect میں 19 21 میں آتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا کیا ہے تو یہاں پر جو montague ہوتا یہ ایک چیز کرتا ہے ایک ایسی سرکار لانے کی بات بھی چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کافی چیز یہاں پر چل رہی ہیں ٹھیک ہے آ یہاں پر جلیہ ہو چکا ہے آ چکا ہے پھر ساتھ چل رہا ہے یہاں پر world war چل رہی ہے تو وہ ساری چیز سمی پر چل رہی ہیں تو اسی لئے کافی تک کیا ہوتا یہ تو دیڑ سے آتا دوسرا کیا یہاں پر اک اتردائی سرکار لانے کی بات کی جاتی ہے تا کی انڈیا کا representation دکھائے جا سکے لوگوں کے سامنے آسکے اس چیز کو یہاں پر چیز کرتا ہے ٹھیک ایسا کچھ نہیں تھا اب یہاں پر چیز اور بھی ہوتی یہاں پر جو سدھن تھے یہاں پر چیز میں بتا دیتا ہوں کہ ایک دو سدھن تھے ایک اچھے سدھن تھا جس میں total جو member ہوتے ہوتے 60 جس ہم لوگ آج کی چل رہی ہیں آپ کو یہ چیز پتہ دو ہوس یہاں پر چل رہے تھے ٹھیک ہے اور اس سمیے پر کیا پر ایک سسٹم آتا جس ہم لوگ DRK کہتے ہیں یہاں پر introduce کیا پہلی بار چیز بھی دھیان رکھی گا کس کو introduce کی سسٹم کو یہاں پر پہلی جہاں پر اور سینٹر گورنمنٹ دونوں میں سیم گورنمنٹ اور پنجاب ہے اور سینٹر میں موڈی جی ہیں بی جی پی چل رہی ہے ٹھیک تو دو الگ الگ پارٹی ہو گئی ٹھیک تو ایک پرو ویزنل اس کے لیے ہو ہمیشہ یہ چیز کرو نا لگا رہے تا ان کا پنجاب چلے پنجاب جانے کے با چیز کیا رب مجھے یہ نہیں کرنے دیرے فلانہ نہیں کرنے دیرے ڈھکانہ نہیں کرنے دیرے تو وہ کیا پاور کیوں لے کر لڑائی ہے پاور کو لڑائی ٹھیک بات سمجھو پھر یہاں پہ کیا ہوتا بائی کیمبر سسٹم میک آتا ڈائریکٹ الیکشن والی جو کنڈیشن ہوتی وہ یہاں پر کیا ہوتی پہلی بار انٹروڈوس کر دی جاتی ہے ٹھیک بنا کر انڈیا کے اوپر لگانا سامن کمیشن کو انڈیان سیکس ایپ نہیں کرتے ساری چیز ہوتی ہیں پر سامن کمیشن کی جو بھی ریپورٹ ہوتی ہے اس کا کافی ات اپنی 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 پڑھتا پڑھتا گورنمنٹ آف انڈی اپنی پر پڑھتا پڑھتا دکھا جو بھی پڑھتا ہے یہ چیز بھلی انگری جو اس میں ہوا اس کے علاوہ کی جو سسٹم ہوتا اس کو ایس سم سماپت کر دیا ہے اس کو کیا کیا یہاں یہ جو راج جو ہوتے تھے ایک طرح سے ان کی جو اٹرنومی تھی اس کو یہاں پہ کیا کہے تھا لائے جاتا ہے ٹھیک پر سینٹر کے ہاتھ میں کیا ہوتی تھی پاور زیادہ ہوتی سینٹر کے ہاتھ میں کیا ہو گئی یہاں پہ پاور ہمیشہ زیادہ رکھی جائے گی ٹھیک ہے آہ 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 ہوں بات سمجھ میں آئی یہاں پر اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو بھائی پوچھ لینا جو اسکو بھی کسی بھی تیرے کا ڈاؤٹ ہے تو ٹھیک ہے فائنلی تو بائی کینوز سسٹم وہ ہی الیکشن کا پروسس وہ ہی تھا یہیں پر اسی ٹائم ڈریشن میں کیا ہمارا آرگائی بھی آتا ہے یہ چیز جو میں آپ سے سب سے امپورٹن بات کرتا تھا یہاں پہ کیا کہا تھا پھر سے ایک بار توڑنے کی کوشش کیا تھا بولا جاتا ہے کہ ہم سبھی لوگوں کو کیا کریں گے متوں کا ادھکار دیں گے اور متوں کے ادھکار کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک چیز اور لے کر آتا ہے کیا جو بھی پچھڑا ہوا ورگ تھا ٹھیک ہے اداسین جسے ہم لوگ ورگ بولتے ہیں ایسے ایسٹ جو تھے ان کو اور دھارمی کے اس طرح پر لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہاں پہ پھر سے ان کو الگ الگ سیٹوں کا الوکیشن کر دی جاتا ہے اب یہ جو سیٹوں کا الوکیشن ہے نا یہ بہت زیادہ بھاری پڑتا ہے اسی کے بیسز پر آگے چل کر آہم سنگھی عدالت کو اسٹیبلش کرنے کی بات کی آتی ہے ٹھیک ہے یہ کہاں پر اسٹیبلش ہوتی ہے دلی میں اسٹیبلش ہوتی ہے کہاں پر ہوتی ہے ڈیلی میں اسٹیبلش ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کی جو سبجیکس یا پھر جو پاور تھی ان کا ڈیویزن کیا ہے کس کا ڈیویزن کیا جاتا ہے ڈیویزن کیا تھا ڈیویزن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو سیٹ کاؤنے list lemon Cuando das Waar سبجیک ہوتے ہیںption快 بات دوسرے خواہ separate list سا ملائی ساتھ سے بولا یہ ہے ٹرانتی ہے اس میں کتنے سبجکٹ ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں 54 سبجکٹ اور ایک بنایا ہے یہ تھی کون کرن لسٹ میں کتنے سبجکٹ ہوتے ہیں جو مندل سبجکٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں 36 کتنے ہوتے ہیں 36 تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے یہاں پر پاور کا بھی کیا کردے جیسے ایک آسان ہی ہو رہا تھا ہاں اس میں ہم کیا کرتے ہیں انٹر فیر کریں گے اس میں نہیں کریں ابھی جو میں آپ کو کیجری والا اگزامپل دے رہا تھا وہ یہ اگزامپل ہے اور کچھ نہیں ہے بھئیہ آپ دلی میں بیٹھے ہو دلی میں نوڈ آؤٹ پاور جوگی وہ گورنر کے ہاتھ میں زیادہ ہوگی لگی کے ہاتھ میں ہوگی مطلعہ لگی کے ہاتھ میں زیادہ ہوگی نوڈ آؤٹ وہ کیا ایک یوٹی ہے یہ بے فکوفی والی بات ہے کہ بھئی یہ دلی کو اسٹیٹ میں ایناؤنس کر دو تو اتنا چھوٹا اسٹیٹ بنانے کا کیا مطلب بنتا ہے کوئی مطلب نہیں بنتا ٹھیک ہے تو وہاں پر تو بھئی جو یوٹی ہے وہاں پر دو پاور گورنر کے ہاتھ میں ہوگی نا وہاں پہ کیسے آپ کسی کے ہاتھ میں دے سکتے پاور اب آپ کے ہاتھ میں اسٹیٹ ہے اب آپ اسٹیٹ کو چلاو تو ابھی جیسے ریسینٹلی ان کا ایک بڑا عجیب سا بیان آگیا تھا جس میں انہوں نے بول دیا پنجاب کا گورنر مان ساپ کو کام نہیں کرنے دی رہا ملکہ اسٹیٹ میں گورنر کے ہاتھ میں اتنی پاور ہوتی ہی نہیں جتنے یوٹی کے یہاں اس میں ہوتی ہے نو ڈاؤٹ پریزیڈن سے زیادہ پاور گورنر کے پاس ہوتی ہے بٹسٹل یہ چیز بہت عجیب ہے کہ آپ کے پاس پورا اسٹیٹ ہے اور آپ تب بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھتے آگے پہلی اب بات ہوتی ہے انڈیپینڈنس کی تو یہاں پہ پارٹیشن کا پلان ماؤنٹ بیٹن پلان یہاں پر لائے جاتا ہے کیونکہ اس سمیہ پر ماؤنٹ بیٹن اس سمیہ کا وائس رہتا ہے تو اس کے نام سے یہ پلان بنتا ہے اسی کے دورہ لائے جاتا ہے ٹھیک ہے تین جون کو یہ پلان لاتا ہے اور اگست میں انڈیپینڈنس کو اناؤنس کر دیتا ہے تھوڑا سا روک جاتے پہلے یہ ایکچوال میں کیا 1948 میں انڈیا کو آزاد کرنے کا تھا پارنتو جب یہ دیکھتے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہاں پر محمد علی جنہ نے یہاں پر کیا کر دیا تھا دنگے کروا دیئے تھے اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھی کانگریس بھی اس میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی ٹھیک ہے تو اسے میں انہوں نے ایک کام کرو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی آزاد کرو اور یہاں سے پیچھا چھوڑا تو وہ والی کنڈیشن تھی تو انہوں نے کہا کہ پارٹیشن کو ترند ہی ترند اناؤنس کر دیا within our day کا یہ پلاننگ تھی اور ماؤنٹ بیٹن پلان بھی یہی تھا کہ انڈیا کو کیا کر دو ڈیوائیڈ کر دو انڈ ان کو چھوڑ گے یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو ہوتا بھی یہ تو ہم لوگ کو یہاں پہ آزاد کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا اناؤنسمنٹ جو ایک اٹلی ڈکلیریشن تھا اس سے پہلے ایک اٹلی ڈکلیریشن آتا ہے جو 20 فروری 1947 کو آتا ہے انڈ اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن پلان آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر انڈیا اور پاکستان دو نیشن ہمارے سامنے آتا ہے ڈو نیشن تھیوریز جو جنہ کی تھی وہ یہاں پر ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے ڈو نیشن تھیوری ڈ اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوتا ہے انڈیا کا ڈیویزن ہو جاتا ہے اور انڈیا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے پندرہ اگس 1947 کو ٹھیک ہے اس سے اناؤنس کر دیا جاتا ہے کب 18 جولائی 1947 کو اس کو کیا کر دیا جاتا ہے اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو یہ پورا کا پورا کیا تھا آپ کا historical development تھا جو کی ہمارا اس سامنے پر ہوا تھا اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کی پراثم گورنر جرنل ٹھیک ہے جو آفٹر انڈیپینڈنس انڈیا کا بنتا ہے پراثم گورنر جرنل تو دھیان رکھنا ماؤنٹ بیٹن کو ہم لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں پہلا انڈیپینڈنٹ انڈیا کا گورنر جرنل بناتے ہیں ٹھیک ہے دھیان رکھیے گا اور اس کے بعد ایک ماتر انڈیا گورنر جرنل جو یہاں پہ آتا ہے انڈیپینڈنٹ انڈیا کا ایک ماتر وائس رہا ہے اب یہ بھی اگر آپ سے پوچھے تو بھی آپ ماؤنٹ بیٹن ہی لگاؤ گے کہ ماؤنٹ بیٹن کو انڈیپینڈنٹ انڈیا کا پہلا وائس رہے بھی ہم لوگ مانتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا دھیان رکھنا جب انڈیا آزاد ہو تھا تو اس کے بعد ایک سال کے آس پاس تک ماؤنٹ بیٹن انڈیا میں رکا تھا اور ساری چیزیں وہ دیکھ رہا تھا ماؤنٹ بیٹن کو اس کو پتا تھا کیسے گورنمنٹ بناتے ہیں کیسے چلانا ہے کیسے دیش کو سماننا ہے کیسے ملکٹری ایکشنز لینے تو یہ ایک اچھی چیز تھی جو یہاں پر ہوئی جو کاؤنگریس نے اس سمیے پر کی باقی ساری جو ایکشنز تھے وہ کافی اتخم کو دیکھنے کو ملتا ہے کرٹسائز کافی زیادہ ان کا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے تو آئے ہوپ آپ کو یہ بھی defense کے exam کی تیاری کریں تو پلیز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے cds nda fcat capf ncc special entry یا air force s group y group یا اگر آپ لوگ اگنیویر کی تیاری کریں تو بھی آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گی یا آپ اپنے exam میں بہتر سے بہتر کر پائیں پلیز اس کے لیے آپ ہمارے telegram group کو جائن کر لیجے تاکہ آپ کو free content بہت سارا مل سکے کوئی پیسہ نہیں دینا کا کچھ نہیں کرنا صرف free content کو یہاں سے اپنی پڑھائی کے لیے اپنے exam کے لیے استعمال کرنا ہے اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کوئی کم ہی ہو تو وہ بھی بتائیے ہم لوگ اس کو یہاں پر resolve کرنے کے کوشش کریں گے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے اور پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے اور بھی ضرورت مند بچے ہم سے جڑ سکیں اس content کا اس knowledge کا فائدہ اٹھا سکیں تو فیلال اس ویڈیو میں میں آپ سے لیتا ہوں ودا thank you so much جہند